ایک کے بعد ایک مقدمے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے سبرترائی کی ٹینسن سہارا انڈیا کا پورا معاملہ کیا ہے جہاں دوستو یہاں پر سہارا سبرترائی پر اتنے مقدمے ہیں کہ ان کو اس وقت اتنی ٹینسن ہے اور یہ بڑی اپ ڈیٹ جو دوستو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں نو بھارت ٹائم سے ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو بھی اپ ڈیٹ آپ کے لئے آتی ہم لے کر آتے ہیں تو دوستو یہ اپ ڈیٹ جو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں تیس جنوری دوہزار تیس یعنی کہ تیس جنوری دوہزار تیس کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ تو چلیے دوستو سرو کرتے ہیں آج کی تازہ تازہ خبر سنانے سے پہلے دوستو آپ سے نرود ہے کہ چینل پر بنے رہے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دمائیں تاکہ ہمارے دوارہ بنائی گئی ہریک لیٹسٹ اپ ڈیٹ پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس تو چلیے دوستو سرو کرتے ہیں آج کی تازہ تازہ اپ ڈیٹ یہاں دوستو اپ ڈیٹ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لگاتار بڑھ رہی ہے سہارا کی مسکلے پچھلے سال کے انتیم مہینے میں دوسرے سبتہ کی بات ہے لکھناؤ میں بڑے سہارا سہر میں بارہ تھانوں کی پولیس پہنچ گئی سیکٹورٹی اینڈ ایکچینج بورڈ آف انڈیا سی بھی کی طرف سے سبتہ رائے کو نویشکوں کا پیسہ واپس لوٹ آنے کو نوٹیز جاری کیا گیا اتر پردیس سے لے کر بھیار اور اترہ کھن سے لے کر راجستان تک سہارا انڈیا پرمک کے خلاف مقدمے داخل ہوتے رہے ہیں جنہیں ایک سمیں اسٹارڈم حاصل تھا اس سہارا شری کے دن پھل گئے ہیں ان کی ٹینسن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے پورے دیز بھر میں سبرترائے کے خلاف بیک ٹو بیک مقدمے داخل ہو رہے ہیں آخر یہ پورا معاملہ کیا ہے سہارا شری کی سمسچہ کیوں بڑھ رہی ہے پچھلے دنوں سہارا انڈیا کمپنی اور اس کے پرمک سبرترائے سہیت مسکلے بڑھ گئی ہے سی بھی نے سہارا انویشپینٹ کوپریسن اور ان کے مکھیا سبرترائے کو نوٹیز بھیج کر پندرہ دنوں کے اندر چھے کرو 40 لاکھ روپے جمع کرانے کا عدید دیا تھا ان کے خلاف کئی مصیبتیں اب راجستان میں آئی ہوئی ہیں اجمیر میں کمپنی اور مالک سہیت 22 لوگوں کے خلاف کے درج ہوا ہے پورو کرمچاری نے کرائے اجمیر میں کے درج سہارا کمپنی سے جڑی جڑ رہی آرتی اگر وال رائے نے اجمیر کے بھیجے نگر تھانے میں آفائی آردرج کرائی آرتی نے سہارا انڈیا کمپنی کے مالک سبرترائے سہارا اور ان کی وائف سپنا رائے سہیت بھائی اس لوگوں کے خلاف دھوکہ دھڑی کا کیس درج کرائی شکایت میں آرتی نے کہا کہ وہ کمپنی کے ساتھ موٹیویٹر کے طور پر کارے رہت تھی ان کے ذریعے کئی لوگوں نے سہارا کی یوجناوں میں نمیش کیا خود ان کے ہی پریوار والوں نے بھی اس یوجنا میں نمیش کیا بیہار میں جاری ہوا گیر زمان تھی بارند اس سے پہلے بیہار میں نمیش نے نالاندہ ضلیہ میں کنزیومر کورٹ نے سبرترائے کے خلاف گیر زمان تھی بارند جاری کیا تا سہارا بینکنگ میں نمیش نے نالاندہ بھوکتہ کورٹ میں سبرھترائے کے خلاف کیس درجм داخل کیا تھا یہ ہے معاملہ سہارا بینکنگ میں نمیش کو لے کر گڑ بڑی سے جوڑا رہا تھا ایک نمیش میں نے سبرترائے کے خلاف کنزیومر کورٹ میں کیس داخل کیا یعنی کہ ایک نمیش نے یہ میں سمن جاری کیا ہوا لیکن میں نہیں پہنچی یعنی کہ سمن بھی جاری کیا گیا لیکن وہ نہیں پہنچ پائے اس کے بعد کوٹ نے ان کے خلاف NBW جاری کر دیا بیہار پولیس ان کے بعد لکھناو میں سہارا سیٹی کی تلاش میں پہنچی تھی لکھناو میں سہارا سیٹی میں پہنچی پولیس فورس لکھناو نے سہارا سیٹی سبرترائی کی تلاش میں دبیز دی گئی گومتی نگر علاقے میں بنے سہارا سہارا سیٹی کے آواز سے پر بارہ تھانوں کی پولیس فورس بھی موجود تھی دراصل سہارا کی یوج ناؤں میں نمیش کرنے والے آج تک پریسان چل رہے ہیں ابھی تک نمیشکوں کو ان کے روپے واپس نہیں مل سکے ہے سہارا سیٹی پر بھروسہ کرنے والے نمیشک روز آسو بہانے پر مجبور ہیں ان ناؤں میں سپریم کوٹ کے وکیل نے کرایا کیس اس کے بعد سبتہ کے بعد ہی ان ناؤں میں سبرترائے سے ہی چوالیس لوگوں کے خلاف ناؤں کی صدر کوٹوالی نے سپریم کوٹ کے وکیل اجہ ٹنڈن نے مقدمہ درش کرایا ان کے خلاف کروڑا روپے کے گبن اور دھوکہ دھڑی کرانے کا آروپ لگاتے ہوئے کیس درش کرایا گیا سہارا سیٹی کمپنی میں کام کرنے والے ایجنٹوں میں بھی ہنکم مچا ہے وکیل نے کیس میں اوید لون اوید نویس اوید شیئر کیپٹل فرضی واڑا کا ذکر کیا رکی کیس میں درج ہوا دھوکہ دھڑی کا ماملہ ابھی جنوری مہینے میں ایک سبتہ پہلے اترکھن کے ریشی کیس میں بھی سبرترائے کے خلاف دھوکہ دھڑی کا کیس در کیا گیا سہارا انڈیا کی چار سوسائٹیوں میں لاکھوں روپے انویسٹمنٹ کا بھکتان نہیں ہونے سے پریسان ایجنٹوں نے پولیس میں تحریر دی کی پوڑی گڑھوال کے کڑولی گاؤں نیوازی نریندر نیگی نے کوتوالی میں تحریر دے کر بتایا کہ انہوں نے سہارا انڈیا کی سہارا کوپریٹو سوسائٹی سہارا انڈیا کریڈٹ سوسائٹی سرانیل یونیورسل ملٹی پرپر سوسائٹی اسٹار ملٹی پرپر سوسائٹی لوگوں سے لاکھوں روپیہ کا نبیش کر آیا تھا اور پولیس نے سمبندید دھاراوں میں کیس درچ کر لیا وہی راجستان والے راملے میں آرتی نے دھائی کروڑ روپے کا گبن کاروپ لگاتے ہوئے کہا کہ لوگوں نے اپنے بچوں کی پڑھائی بیٹی کی شادی گھر بنوانے کے لیے یوجناوں میں نمیش کیا تھا اب ان کا پیسہ فس گیا ہے جس کا پیسہ فسا ہے وہ لوگ مجھ پر آ کر دھمکی دے رہے مجھے اور میرے پریوار کو دھمکایا جا رہا ہے کمپنی کے کارن ان کی دکتیں بڑھ گئی ہیں اج میر میں دھوکہ دھڑی سہیت تیرہ دھاراوں میں مقدمہ درج کر آیا گیا مہیلاوں کی شکایت پر تھانا دکاری دینیز چودری کیس کی جانچ کر رہا ہے گوھر طلب یہ ہے کہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے اب دھوکہ دھڑی کے معاملے سہارا اور کمپنی کے مالک سبرو ترائے پر کیس درج ہو رہا ہے اور دیز بھر میں ان پر کیس درج کیے جا رہا ہے اور سہارا میں نمیش کا پیسہ فض جانے کے کارن نمیش کمپنی پر کیس درج کر رہا ہے نمیشک جو ہے اس وقت زیادہ سے زیادہ یہاں پر کیس درج کرا رہے ہیں کیونکہ ان کا پیسہ یہاں پر ڈوبتا نظر آ رہا ہے گائب ہوتا چلا گیا اسٹارڈم تو دوستو یہ ساری اس وقت جو ہے ہمارے پاس اپ ڈیٹ آ رہی ہے یہ اپ ڈیٹ اپنا آپ میں ایک الگی اپ ڈیٹ ہے تو دوستو ملتے ہیں پھر کسی اچھی نہیں اپ ڈیٹ کہتا ہے ساتھ تب تک کے لئے اس کان کو دیں زیادہ دھنیا مجھے